پلیز فالو مائی یوٹیوب چینل نوشہ ڈائیریز سبسکرائب کا بٹن دبائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں نوشہ ڈائیریز اور سبسکرائب کا بٹن دبا کے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں اور ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں تینک یو اسلام علیکم اور ویلکم ٹو نوشہ ڈائیریز کیسے ہیں سب لوگ جی بہت دن کے بعد آئی ہوں اپنے چینل پہ اور بہت مصروفیت کے دن چل رہے تھے کچھ تو اپ ڈیٹس دیتی جاؤں کہ جی یہ تو ہے جی ہماری آئیشہ کا ڈینر آئیشہ نے دو تین دن پہلے یہ اپنا ڈینر بنایا تھا تو یہ میری بہنہ کے ڈائننگ ٹیبل کی آپ کے سامنے گلمسز ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہماری آئیشہ کی کوکنگ ہے اور بہت ہی اچھا سنے ڈینر بنایا تھا فیش فرائی کی ہوئی ہے اور ساتھ میں آلیوز اور کوکمبر اور ٹومیٹو آنین ان کا سیلڈ ہے بلیک اور گرین آلیوز ہیں اس کے علاوہ اس نے یہ بنایا تھا بڑے ہی زبردست ہیں فرائیڈ رائیس چکن ویڈی فرائیڈ رائیس اور اس کے علاوہ ہے جی چکن منچورین تو بڑے ہی زبردست اس نے جو ہے وہ تیار کیا تھا یہ ڈینر اور مزہ آگیا ڈینر دیکھ کر تو چکن منچورین اور چکن فرائیڈ رائیس کی ریسپی انشاءاللہ میری چینل پر آئے گی جلد الحمدللہ ہم سب بہنوں کی کوکنگ بہت اچھی ہے اور ساری کوکنگ ہم نے اپنی امی سے سیکھی ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی گو سپس ہو جائیں جی کہ کوکنگ جو ہے وہ میرے سے اور گھر کا کوئی کام نہیں جو ہے نمو میں اتنے شوق سے نہیں کرتی جتی میں کوکنگ شوق سے کیاڑ لیتی ہوں تو کرتے تو سارے کام ہی ہیں لیکن کوکنگ جو ہے وہ زرہ مجھے کرنا بہت ہی پسند ہے اور جیسا کہ میرے چینل پر میں نے ڈسکرپشن میں بتایا ہوا ہے کہ نہ صرف میرے چینل پر آپ کو ریسپیس کے بارے میں ہم باتیں کریں گے مختلف کھانے بنائیں گے اس کے علاوہ ہم سٹائلنگ پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کلانٹیشن پر بات کریں گے تو کلودنگ پر بات کریں گے بہت ساری گھرے لو باتیں جو ہیں وہ میرے چینل پر آپ کو ملیں گے تو یہ تھا جی ہماری آئیشہ کا ڈینر اور اب جو مصروفیت چل رہی ہے آج کل وہ ہے جی انٹرم اسیسمنٹس اور بی ایڈ کر رہی ہیں میری چھوٹی بہنیں اور ان کی میں آج کل کر رہی ہوں ہیلپ تو عرصہ اور آئیشہ دونوں کے بی ایڈ جو ہیں وہ اس کے انٹرم اسیسمنٹس چل رہے ہیں جیسا کہ وائرس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ منع ہے سینٹرز اوپن کرنا آبندی ہے تو لہٰذا اوپن یونیورسٹی نے جو ہے وہ اس طرح سے انٹرم اسیسمنٹس دی ہیں اور سوڈنٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ پروٹوکول دیا گیا ہے عرصہ کو پیپر کے دوران اور عرصہ جو ہے وائل رائٹنگ ہے پیپر تو اس کو یہ کوفتے بنا کے دیئے تھے میں نے ملچک دیا جی اور اس کو سیلیڈ اور فوٹس فوٹس کٹ کر کے دیئے کیونکہ ظاہر ہے بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو پھر وہ لگا ہی رہتا ہے اور اس نے کھانے کے لئے کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے تو پھر میری اممہ جو ہے انہوں نے شور مچایا باتا کہ عرصہ نے سوڈ سے کچھ نہیں تھایا تو پھر میں اس کے لئے کھانے میں کوفتے بنایا تھے تو میں نے فرائیڈ کوفتے اس کو دیئے اور ملک شک بنا کے دیا اور ساتھ میں اس کو سیلیڈ دیا مینیت اور یہ ہیں جو اس کی بکس جن پہ وہ بھی لگی ہوئی ہے اور میں بھی لگی ہوئی ہوں میں پیپرز کافی سارے ہیں تو میں بھی ان کی ہیلپ کر رہی ہوں انہیں آنسر سوٹ آؤٹ کر کے دے رہی ہوں جھون کے دے رہی ہوں اور الحمدللہ کافی حد تک ہمارا کام اب کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ تھی جی اپٹیٹ جو کہ میں آپ کو دینا چاہتی تھی کہ کافی دن سے میری ریسپیس کی ویڈیو نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر کے اس کام میں مصروف ہوں تو بڑی ہونے کے ناتے پھر میرا فرض بنتا ہے کہ چھوٹی بینوں کی ہیلپ کروں اور جو ہے وہ ان کو او مائی گاڈ اٹھا کے جو ہے پیپر کہاں رکھتی ہے سالیڈ میں تو جی انٹم ایسیسمنٹس یہ ہیں جی وہ پیپرز اور ہر پیپر کے جو پیپر ہے اس میں ٹوٹل فور پیپر ہیں ٹوٹل 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 مارکس کے اور جو ہے وہ ہم دھڑا دھڑ لگے ہوئی ہیں میں بھی اور ارسا بھی اور ہم لوگ کر رہے ہیں جی انٹم ایسیسمنٹ بائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور بی ایڈ کے پیپرز چل رہے ہیں تو یہ تھی دی ہماری مصروفیت اور اسی کے ساتھ ہی آپ سب کا بھی حال چال پوچھنا چاہوں گی کیسے چل رہی ہے لائیف اور لوگ ڈاؤن ہوئے تو اب کافی پرانا ہو گیا ہے تو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ساترڈے سنڈے کو شاپس آف ہوتی ہیں باقی دنوں میں جو ہے وہ دکانے کھلی ہوتی ہیں تو ان دنوں میں تو تمام جو کاروباریں وہ چل رہے ہیں اور لوگ جو ہے بزاروں میں آنا جانا شروع ہو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جی دکھاؤں گی میں آپ کو کہ فش ہماری جو ہے ان کو فیڈ کرانا تھا تو میں ان کو فش فیڈ ڈالنے کے لیے آئی ہوں ہمارے ایکویریم کے پاس اور تھوڑی سی فیڈ لی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ساری جو فش اور ہمارا جو یہ ہیری ٹوٹائز ہے یہ چھوٹو سا ہیری بڑا کیوٹ لگتا ہے مجھے ہیری جب اس طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے نا کھانے کے لیے پہلے اس ہیری بلکل کھانا بھی نہ چھوڑ گیا تھا بلکل اکیلا رہتا تھا ایکویریم میں پھر میں نے فیل کیا موٹو اور ہیری کا مقابلہ چل پڑتا ہے جب بھی ان کو کھانا ڈالا جائے تو دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں کھانے میں اور باقی جویں وہ ساری بھی لگی مہی ہیں اور ہیری اور موٹو بھی لگی ہوئی ہے سویپر فش جویں وہ بھی کوشش کہہ رہی ہیں کھانے کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں گول فش بھی آ رہی ہیں اور یہ ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت ہماری لیک ایڈز ہیں ہیری صاحب ابھی بھی لگے میں کہ کوئی ایک آدھ دانہ بچ گیا ہے تو وہ میری میرے نظر سے نہ بچ پائے تو ہیری صاحب لگے میں ہیں ہیری جو ہے نا ماشاءاللہ سے کھاتا بہت خوش ہو گیا ہے اور یہ سویپرز بھی جو ہیں وہ بچائرے لگے میں موٹو کو دیکھ لیں جی موٹو اور ہیری کا مقابلہ پڑ گئے ہیری اچھل کے باہر نہ آ جانا جس طرح سے تم تانکیاں جھانکیاں پانی کے باہر کر رہے ہو کیا چاہتے ہو ہیری جو ہے وہ اچھی گروتھ ہو رہی ہے ہیری کی اور بڑا ہو گیا اور ان سب کے ساتھ رہے کے بڑا خوش ہے ہیری تو ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورت ہمارا ایک ویریم ہے اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ہم بہت رکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہماری موٹو کا ہے فیش اور بلیک ہیڈز گول فیش براون فیش براون یہ بھی گول فیش کی قسم ہے لیکن اس کا کلر براون ہے اور ایک ویریم پراپس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ایک ویریم کی تو اسی لئے پھر ہم نے ایک ویل اور ایک ٹرائیئر باکس ملہ مہین لگایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے نیچول کلرز ہیں ماشاءاللہ اس کے کلرز دیکھیں چیک کریں میں نے اس کے دو کلرز سلور اینڈ بلاک سوڈ فیش ٹائپ لگتی ہے سوڈ فیش کی تو آگے فیس پہ بنا ہوتا ہے پھر یہ ہے ہمارے پلوٹ کے نظارے اور ہم لوگ یہاں پہ کھیل رہے تھے بیڈمنٹن اور بیڈمنٹن چل رہا تھا یہاں پہ اور شام کو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اب کافی دن سے بیڈمنٹن کا میچ لگاتے ہوتے ہیں پھر ہم نے پی چائے اور شام کی چائے جو تھی اس کے ساتھ پہ میں نے بنائے چپس بڑے ہی مزیدار چپس بنے اور چپس جو ہیں وہ اس کی کرسپی فرائیڈ چپس کی ریسپی میں نے فنگر فرائیڈ کی ریسپی میں نے اپنے چینل پہ دی ہوئی ہے اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ اس کو یہ ضرور دیکھے گا کہ اس طرح سے میں اس طرح سے فرائیڈ کرسپی چپس میں نے تیار کی تھی چائے کے لیے اور ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے میں اور ارسا اور اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی جی کہ خوش رہیں اور اللہ پاک سب کو اپنے عفضو مان میں رکھے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور جتنا ہو سکے اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اور جس طرح میں آج کل گھر والوں کے ہاتھ بٹا رہی ہوں کام میں اور آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کی ہلپ کریں کام کریں اور اس کے علاوہ کہنا چاہوں گی کہ جی ایک اور مصروفیت بھی چل رہی ہے جو ہمارا گراسی لون ہے وہاں پہ گراسی لون میں ایک طرف ہم لوگ ٹیرہ بنا رہے ہیں چھوٹا سا فارم آس بنا رہے ہیں اور ڈیری فارم بنا رہے ہیں سوری چھوٹا سا ڈیری فارم تو کیا وہ ڈومیسٹک کاؤ ہی ہم نے اس میں رکھنی ہے تو ہماری ایک بیلا آئی ہے بیلا کا ساتھ چھوٹا سا مٹکو سا بچہ بھی ہے آسٹریلین کا اور اس کے ساتھ ہمارا قربانی کا بکرا بھی آ چکا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی آپ کو دکھاؤں گی تو اور وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو وہ بھی بہت مصروفیت ہے کہ مجھے مصریوں کا کھانا بنا کے بھیجنا پڑتا ہے تو پھر جلدی جلدی میں ریکارڈ کرنا درہا مشکل ہوتا ہے میرے لئے تو اس لئے پھر میں کافی دن سے چینل پہ ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جی تھانس فور واشنگ کیپ واشنگ نوشہ ڈائریز ٹیک کیر اللہ حافظ